سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ لیو بوئی نے ٹین فینگو گائل کر دیا تھا پر ٹین یون وہاں گیا تھا جیان ٹین یون سے فائٹ کرنے کے لیے آیا تھا پر ٹین یون نے آسانی سے اسے آرا دیا تھا اور اس کی گردن پکڑ لی تھی جسے سی ٹو تیان بہت ایجارا در گیا تھا اور اس نے اپنے گڑنوں پر بیٹھ کر ٹین یون سے جیان کو چھوڑنے کی ریکویشت کر رہا تھا لیکن ٹین یون نے سی ٹو تیان کی بات نہیں سنی تھی اور سب کے سامنے جیان کو مار دیا تھا جس سے گسا ہو کر سی ٹو تیان نے ٹین یون پر اٹیک کر دیا تھا پر ٹین یون نے اپنی ہونگ مینگ پیوپل ٹیکنیک کی مدد سے سی ٹو تیان کو رک دیا تھا اور ٹین فینگ نے اپنی سوڑ اس کی بیگ میں گسا دی تھی جس کی وجہ سے سی ٹو تیان کی ڈیت ہو گئی ٹین یون اپنے ڈیت کی سوڑ لے کر لیو بوئی سے فائٹ کر رہا تھا پر لیو بوئی نے اپنے ایک اٹیک میں اسے بہت بری طرح سے گائل کر دیا تھا مگر پھر بھی ٹین یون ہاتھ نہیں مان رہا تھا اور فائٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا پھر اب ہم ٹین یون کو دیکھتے ہیں وہ اپنے ڈیت سے کہہ تھا کیا آپ کو اتنی فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میرے یہاں ہوتے ہوئے کوئی بھی ٹین فیملی کے لوگوں کو چوڑ نہیں پہنچا سکتا ہے میں ان لوگوں کو ختم کر کے سب ٹھیک کر دوں گا ٹین یون کو بہت زیادہ گسا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی بوڈی پر اور اگلو کرنے لگا تھا جس نے دیکھ کر جنگرو ڈر گئی تھی وہ ٹین یون سے پوچھتی ہے کہ آخر کار تمہارے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے تمہیں ان لوگوں سے فائٹ کرنے کی جورت نہیں ہے ٹین یون کہتا کہ موم آپ کو میری فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میں ایک دم ٹھیک ہوں اور میں کچھ وقت میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا یہ کہ اگر وہ اپنی سول برننگ سگریٹ ٹیکنک کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باہر کافی بڑھ جاتی ہے ٹین یون اس اینرجی کی مدد سے ایک سوٹ بنا لیتا ہے اور تیجی سے جا کر لیو بوئی پر اٹیک کر دیتا ہے لیو بوئی اپنی سوٹ کی مدد سے ٹین یون کی اٹیک کو روک دیتا ہے تو ٹین یون وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے آسواس بھاگتے ہوئے ادھر ادھر ٹیلیپورٹ ہونے لگتا ہے جس سے لیو بوئی گبرا جاتا ہے اور ٹین یون کو ڈھوڑنے لگتا ہے تب ہی ٹین یون اس کے پیچھے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور اپنی سوٹ سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیو بوئی اپنی سوٹ کی مدد سے اس کے اٹیک کو روکنے ہی کوئش کرتا ہے پر ٹین یون کا اٹیک بہت زیادہ پارفول تھا جس وجہ سے لیو بوئی کے ہاتھ سے اس کی سوٹ چھوٹ جاتی ہے اور وہ بری طرح سے گائل ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ ٹین یون سے نہیں جیس سکتا ہے اس لیے اور رویان کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے انہیں دیکھ کر ٹین یون کہتا ہے کہ تم نے میری ٹین فیملی کو برواد کرنے کی کوشش کی اور اب اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو پر آج کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر وہ اپنی سوٹ سے رویان پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ سوٹ ایک پیلر میں جا کر گز جاتی ہے جس کی وجہ سے رویان کی ڈیت ہو جاتی ہے اسے لیو بوئی بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے تیجی سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ ہاؤس کے اوپر جا کر وہاں سے بھاگنے کوشش کرتا ہے پر ٹین یون اس کا پیر پکڑ لیتا ہے اور اسے نیچے گرہ دیتا ہے جس سے اسے کافی چھوڑ لگتی ہے وہ ٹین یون سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے جندہ چھوڑ دوگے تو میں جندگی بر تمہارا سرونٹ بن کر رہا ہوں گا میں وہ ہر کام کروں گا جو تم مجھے کرنے کے لیے دوگے بس ابھی مجھے جندہ چھوڑ دو ٹین یون کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بھی کام نہیں کروانے میں بس تمہیں مارنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر ٹین یون لیو بوئی کو لگاتا ہے پنچ مارنے لگتا یہ دیکھ کر ایک آدمی کہتا کہ مجھے وشاش نہیں ہو رہا کہ لورڈ بوئی لورڈ یون کو نہیں آرہا پا رہے ہیں پر آخر کار یہ سب کیسے ہو رہا ہے دوسرا آدمی کہتا کہ تم صحیح کے رہے ہو ایک مہینے پہلے لورڈ یون ایک لوزر تھے تو آخر کار اب ایسا کیا ہو گیا جو وہ لورڈ بوئی کو ہرانے جتنے شٹرونگ بن گئے ٹین یون لگاتا لیو بوئی کو مار رہا تھا جس وجہ سے لیو بوئی کی آنت خراب ہو گئی تھی لیکن اچانک ٹین یون کے بھی سر میں درد ہونے لگا تھا اور اسے چکر آ رہے تھے اس لئے وہ لیو بوئی کو مارنا بند کر دیتا ہے ٹین فینگ اپنی سوٹ سے لیو بوئی کو مارنے لگتا ہے پر لیو بوئی اسے روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتے ہو کیونکہ میرا بیٹا لیو رولونگ پہلے سے ہی ہونگ فوس سیکٹ کا اسٹوڈینٹ ہے اگر تم نے مجھے مار دیا تو جب میرا بیٹا اپنی ٹینگ کر کے واپس آئے گا تو تمہاری پوری ٹین فیملی کو برباد کر دے گا اور سب لوگوں کو مار دے گا ٹین یون اپنے دیر سے کہتا ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہیں سچ بھول رہا ہے یا جھوٹ اس نے ہماری ٹین فیملی کو مارنے کوشش کی تھی ہم اسے جنہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اسے لئے آپ سے بھی اسے مار دیجئے لیو بوئی اپنے سڑ کو جھکا کر ٹین یون سے کہتا ہے کہ میں تم سے بھیگ مانگتا ہوں مجھے جندہ چھوڑ دو میں تم سے پرومیس کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ٹین فیملی سے بدلہ لینے کے لئے بھی نہیں آؤں گا اگر تمہیں میری باتوں پر بروسہ نہیں ہو رہا ہے نا تو میں اس کی قسم کھا سکتا ہوں جنگرو ٹین یون سے کہتا ہے کہ اگر لیو بوئی اتنی ریکش کر رہا ہے اور بدلہ لینے سے بھی منا کر رہا ہے تو ہمیں اسے نہیں مارنا چاہیے اس کے ساتھ اس کا بیٹا لیو رولونگ سچ میں ہواںگ فو سیٹ کا اسٹوڈینٹ ہے بہتر ہوگا کہ ہم لیو بوئی کو مار کر اسے گسا نہ دلائیں ورنہ ہماری ٹین فیملی خطرے میں پڑ سکتی ہے اسے لیو بوئی خوش ہو جاتا ہے اور جنگرو کو تینس کہتا ہے ٹین یون اپنی موم سے کہتا ہے کہ بھلے لیو رولونگ ہواںگ فو سیٹ کا میمبر ہے پر لیو بوئی نے ہماری ٹین فیملی کو بہت پریشان کیا ہے اسی لیے ہم اسے جنہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ابھی تو بدلہ لینے سے منا کر رہا ہے پر بعد میں رولونگ کے ساتھ مل کر ہماری فیملی پر اٹیکر دے گا یہ کہہ کر ٹین یون اپنی سوڈ لیو بوئی کی چیشٹ میں گسا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہاں موجود آدمی حران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ لوڈ یون نے سب کے سامنے لوڈ بوئی کو مار دیا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ لوڈ یون نے سب لوگوں کے سامنے لوڈ بوئی کو مار کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے ان کی وجہ سے اب ٹین فیملی خطرے میں پڑ گئی کیونکہ جب لوڈ رولونگ اپنی ٹریننگ پوری کر کے واپس آئیں گے تو ٹین فیملی کو نہیں چھوڑیں گے ٹین یون اپنے پیٹ سے کہتا ہے کہ آپ دونوں کو فکر کرنے کی جورت نہیں ہے جب تک میں یہاں ہوں لیو رولونگ ہماری ٹین فیملی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے میں کسی کو بھی ہماری فیملی کو پریشان نہیں کرنے دوں گا ٹین فیملی کے گارڈز لیو فیملی اور سی ٹو فیملی کے میمبرز کو لے کر وہاں آتے ہیں وہ دونوں اپنا سر جکا کر ٹین یون سے کہتے ہیں کہ ہم لوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے پر انہوں نے ہمیں جہاں سے مارنے کی دم کی دی جس طرح جیسے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹین فیملی پر اٹیک کرنا پڑا پر ہمیں ٹین فیملی سے کوئی پریشانی نہیں ہے اسی لئے ہمیں جندہ چھوڑ دیجئے وہ دونوں روتے ہوئے رکش کرنے لگتے ہیں ٹین یون ان دونوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم دونوں کو ہماری ٹین فیملی سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو میں تمہیں جندہ چھوڑ دوں گا پر یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ ٹین فیملی پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بہت بری موت ماروں گا ٹین یون گارڈ سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم لیو اور سی ٹو فیملی کے پاس جاؤ اور ان کا سارا ٹریجر لے کر آ جاؤ اس کے بعد دونوں فیملی کے پریسروں پر بھی ٹین فیملی کا سائن لگا دو یہ بات سن کر گارڈز خوش ہو جاتا ہے اور اپنا کام پورا کرنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو ٹین یون اپنے روم میں آ کر کلٹیشن کرنے لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ سول برنی سیکرٹ ٹیکنیک کو یوز کرنے کی وجہ سے میری بوڈی کافی ٹے میں جھو گئی ہے ویتر ہوگا کہ میں فیچر میں بینا مسئبت کے اس ٹیکنیک کا یوز نہ کروں ٹین یون کے پیرنٹس اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں اسے کلٹیشن کرتا دیکھ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں جنگرو کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچانک ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے ٹین یون اتنا پارفول بن گیا ٹین فین کہتے ہیں کہ یہ سب اس کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے اس نے اپنی لائف میں کافی مشکلوں کا سامنا کیا ہے پر اب وہ شٹرونگ بن گیا اور اپنی پارڈ سے لوگوں کو چپ کر سکتا ہے کچھ وقت میں ٹین یون کا کلٹیشن پورا ہو جاتا ہے تو جنگرو اسے کھانا دیتی ہے جسے کہا کر ٹین یون خوش ہو جاتا ہے وہ اپنے پینٹ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں کو اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ جب رولونگ اپنے ڈیٹ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا تو ہم کیا کریں گے مگر آپ کو فکر کرنے کی جورت نہیں ہے اگلے مہینے میں یون جنگ سیٹی سے وانگ فو سیٹ کے سٹوڈینٹس کا سیلیکشن ہونے والا ہے تو میں بھی اس سیلیکشن میں حصہ لوں گا مگر جنگرو اسے سیلیکشن میں جاننے سے منا کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ وانگ فو سیٹ کے سیلیکشن بہت ہی سارے اسٹوڈینٹ مارے جاتے ہیں اور تم میرے اکیلے بیٹے ہو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی یہ کہ کرو رونے لگتی ہے ٹین یون اسے کہتا ہے کہ ہمیں بڑا ہو گیا اور اپنا خیال رکھ سکتا ہوں اسی لئے آپ کو میری فکر کرنے کی جورت نہیں ہے رولونگ پہلے سے ہی وانگ فو سیٹ کا اسٹوڈینٹ ہے اگر وہ بدلہ لینے کے لئے آیا تو ہم اسے روک نہیں پائیں گے اور وہ ہماری ٹین فیملی کو برباد کر دے گا اسے روکنے کے لئے مجھے بھی پارفول بننا ہوگا جس کے لئے مجھے وانگ فو سیٹ کو جوئن کرنے کی جورت ہے اگر میں وانگ فو سیٹ میں چلا گیا تو مجھے رولونگ کی پار کے بارے میں پتا چل جائے گا اور میں اسے ہرانے کی تیاری کر سکتا ہوں مجھے اپنے کارٹیویشن کو بڑھانے کے لئے اور زیادہ ریسورسز کی جورت ہے اسے لئے مجھے کچھ بھی کر کے وانگ فو سیٹ جوئن کرنا ہوگا یہ سب باتیں سن کر ٹین فین کسی سونج میں پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وانگ فو سیٹ ہر کسی میں سے صرف ایک اسٹوڈینٹ کو سیلیٹ کرتا ہے اور یونجنگ سیٹی میں بہت سارے سیٹی ہیں جس میں بہت سارے ٹینٹیڈ اسٹوڈینٹ سے وہ سب سیلیٹشن میں حصہ لیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سیلیٹشن کو پاس کرنا اتنا آسان ہوگا لیکن میں تمہیں سیلیٹشن میں جانے سے نہیں روکوں گا اگر تم وانگ فو سیٹ میں جانا چاہتے ہو تو سیلیٹشن میں جا سکتے ہو پر ایک بار اس کے بارے میں اچھے سے سونج لینا ٹین یون کہتا ہے کہ میں نے پہلے سے اس کے بارے میں سونج لیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ سیلیٹشن خطرناک ہوگا پر پھر بھی میں سیلیٹشن میں جاؤں گا اور ہماری فیملی کو برباد ہونے سے بچاؤں گا اگلے دن ٹین یون سیلیٹشن میں جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جگرو سے کہتی ہے کہ تمہیں کافی دور جانا ہے اس لئے یہ بلڈی ونگ سے لائن سویٹ تمہیں وہاں لے کر جائے گا اس کے علاوہ اس رنگ میں دس اجائے میڈ گریٹ کے سویڈ شٹونز ہیں اگر تمہیں سیکٹ میں کسی چیز کی جورت ہو تو اس کی مدد سے تم اسے کھری سکتے ہو ٹین فینگ ٹین یون کو اپنی سوٹ دے کر کہتے ہیں کہ یہاں ہی رنگ پر نورمل ویپن ہے اسے اپنے ساتھ رکھنا تاکہ تم اپنی رکشہ کر سکو ٹین یون اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنا سر جھکا کر اپنے پیرنٹس کو آخری بار ریسٹ دیتا ہے اور بلڈی لائن کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپنے پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی